نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری علی ہر بندے دا امامیں جڑا بندے دا پوتر ہے تکوچھ بندے ہاتھ کھڑا کیتا ہے تکوچھ بندیاں نہیں کیتا علی ساریاں دا امامیں سارے ہاتھ بلانگار گے نعرہِ حیدری حسینیت ستاواد حسینیت ستاواد یزیدیت باعوازِ بلان صلوات ماشاء اللہ بسم اللہ آہِ رحمانِ رحیم اللہ اللہ رب اللہ رسول وحبیب اللہ 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 رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم رحمت 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 اللہ علیہ وسلم زری روزہ علید ہے آدھا بیٹھا ہے اکھاں کوئی نہیں اکھاں ڈی نادر بادشاہ علی دن روزہ تھی آئے زیارت واسطے پہلا چکر شروع کی تیس پہلے چکر دے این کونیچ نابی نہ بیٹھے این نابی نے دیا آواز نادر دے کرنا تھی آئیے کوئی نابی نہ علی دے روزہ تھی بہت کے اکھاں بیٹھا مگدائیں نادر رکھی ہے نابی نے دے پاس مخاطب ہو کہاں دے علی دے روزہ تھی اکھاں مگن واسطے آ جائیں اے آدھا نہیں کال آئیں نہیں ہفتہ ہو گئی آدھے نہیں مہینہ ہو گئی آدھے نہیں نادر نبا سے مخاطب ہو گیا آدھے دے ساکھ کتنا عرصہ ہو گیا علی دے روزہ تھی بہ کے علی دی شکائت بیٹھا کرنا کونی توجہ ہی نہیں کتنا عرصہ ہو گیا علید روزے تبہہ کے علید شکایت بیٹھا کرنے ہیں اے آدھائے میں کوئی ہو تری جھا سال نادرہ دے ترے سال ہو گئی نہیں علید روزے تبہہ کے اکھا بیٹھا مگنا ہے نہیں ملیاں اے آدھائے نہیں ملیاں نادرہ دے بات پنج منٹ دا میں تیرا علاج کرنے ہیں پنج منٹ دا میں تیرا علاج کرنے ہیں اے نابی نا آدھائے وقت کیا کرنے ہیں اے آدھائے اپنے ہاتھ ہوتے کرنا نابی نا آدھائے کی دا نادرہ نے اپنی تلوار نابی نا دے ہاتھ رکھی اے دیکھ کیا ہے نابی نا آدھائے لگ دی تلوار ہے نادرہ دے تسلی کرنے ہیں تلوار ہے دوجہ اتنا ہاتھ لاتا ہے بلکل یقین تلوار ہے لفظ پیاداں جرے بندے جاگ دے بیٹھے ہو نادرہ نے پاس مخاطبوں کے آدھائے تسلی ہوگی جو تلوار ہے آدھائے جیہ جیہ تسلی ہے نادرہ دے میں علی دے روزہ دے چکر لاؤنن ساتھ ایک چکر میں لاغ دے تے چھی بے لاؤنن ست میں چکر دے ہوتے اگر تیریاں آکھاں نہ ہویاں علی دی عزت دی قسمیں میں تیرا ساری ٹھائیں کلام کرے ساتھ آپ نے آپ کو بیٹھا دے منگان اکھی آیا ہی تھا سیر ویندے آیا اکھی گھیننا اکھی دجنہ پہاں مل سنی تھا سیر کلام تھیں دے نادرہ دے میں یہ گال کر کے ٹوریاں میں جو دجھے چکر کرتے آیاں سوہ لاکھ نبی کو کٹھا کی تھی بٹھا آنا بینا دوے ہاتھ علی دے روزہ آدم تکھن کے جناب محمد تک آدھے میں دجھے چکر کرتے آیاں نبی مکن تے ماسومین نا شروع کی تنس حسن دواز تے ہی حسین دواز تے ہی سجاد دواز تے ہی باکر دفاز تے ہی جعفر صادق دواز تے ہی آدھے میں چوتھے چکر کرتے آیاں نبی مکن امام مکن تے ماسومین دے دھیاں دے تے نوہاں نا شروع کی تنس آدھے میں جو پنج میں چکر دے ہوتے ہیں جگہ خالی ہے نبی نا کوئی نہیں جے کو جے کو ماں نے بسم اللہ پڑ کے کھیر پھلے ہیں میں ہوں بندے سے پاس مخاطبہ ممبر حسین دی قسم نادر آدھے میں جو دٹھے ہیں جگہ خالی ہے تے نبی نا کوئی نہیں میں سمجھے میرے تلوار دے خوف تو ذریع چھوڑ کے بھاد کی ہے اے آدھے میں جو پلت کے دٹھے ہیں علید روزہ دا مہرہ پہ اوہ مہرہ پہ چھنا بھی نہ بیٹھے پران کھول کے تلاوت میں ٹھک رہے ہیں باری انتحاد پڑ دے علید ناکھینن حیری ملکے حیری آدھے میں جو دٹھے ہیں اوہو نابی نا جنہیں اکھا کوئی نہ ہن علید روزہ بہ کے قرآن دی تلاوت بیٹھا کریں دے ناظرہ میں نے صدا نابی نے سرطون کے ہاتھ رکھے میں کہتے رہے ہیں تو اکھا کوئی نہ ہن لفظ پیاداں کی دے دادا منگان دا دا تے کناوے اہل بیت دی شکیت نہ کر مگان دا 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 سیکھ ترے منگان چھ دیر ہے انتھا دے من چھ دیر نہیں ناظرہ دے میں ان کی سارت حد رکھے میں کہتے رہاں تو اکھا کوئی نہ قرآن بند کر کے میرے پاس مخاطب ہوگے تھے ناظرہ علید روزہ دی قسم سے علید عزد دی قسم میں میں اکھی منگیاں ہونے میں آئے منگیاں ہونے نادر آدھے وہ ترے سال تو علی دی روزت بہ کے چوپ کر کے بیٹھے رہے ہیں یاد میں کوئی علی دی عزت دی قسمیں میں اکھا مگن نہ آیا میں تو سوچیا ہے علی دی روزت ون کے باساں صبح صبحی نا صدقہ لنگر ملوے سی دوپارن دی روٹی ملوے سی شام دا کھانا ملوے سی بس میں تو زندگی بیٹھا بسار کرنا میں کہنے اکھی منگیاں نہیں لیکن آج تیمے کوئی آکھ ہے تو میں اکھی منگیاں نادر میں کوئی علی دی عزت دی قسمیں میڑے منگانے چا دیر ہے انہیں دیمانے چا دیر نا ہے اینہیں علی دی پتر دا کفن نہیں تی دھی دی چادر نہیں میں سارا ڈین پڑھا تحسرت نہیں مکدی لیکن بندہ ممبر حسین تے کھڑ کے غاسب نہ بڑھیں جتنا ٹائم ملے بندہ اتنا پڑھے پتر دا کفن نہیں دھی دی چادر کفن اون حسین دا نہیں جن دا لباس جنت اچھوان تے چادر او زینب دنی جن دی ماں دی چادر تطہیر ارشت دوان دھیر سارے نوجوان پہ اردہ اپنے سامنے نراض بھی نہ تھی سو ٹائم نہیں جو میں توکوں معصوم دا فرمان دا سگا ہی کو لفظ آدھا بندہ گھنٹہ تبلیغ کرے تے بھانے کرے سارا دین لفظ ہیک ذہن ایک بیہ ونیا اوہو کافی ہے جن دے نوجوان بیٹھے ہو تو اڈے کلو ممبر حسین تے کھڑ کے منگ دا منگ دا ایو کو جن بیا جہداد زمین کوئی چیز نہیں منگ دا ایو کو جن منگ دا حسین دے سونے اکبر دا صدقہ ڈاڑ ہی رکھا اوہ نوجوانہ تو کوئی اکبر تو سونہ نہیں منہیں آج بھی منہیں حسین دے سونے پوتر اکبر دیوے شہادت پڑھنا منہیں میرے آقا حسین دے روزے دا مدہ خانے نام مہدی مازندرانی حسین دے روزے تے مجلسہ پڑھے آ زہرین آ کے مجلسہ سنے نا ایک نیزہرین آ کے تقاضہ کیتا مہدی منہ تلا بڑا عرصہ ہو گیا حسین دے روزے تے مجلسہ پڑھ دیں اصا کریں تیرے کنو اکبر دی سونے ہوئیں یوسف دی شہادت نہیں سنے منہ تلا ساکہ حسین دے سونے اکبر دی شہادت سنا مہدی مجبور ہو کے ممبر حسین تے آیا شہادت چروکی تی پڑھ دا پڑھ دا جڑے بلے انہا جملیاں تے پہنچائے نا کہ حسین دے سونا پوتر بھجدے گھوڑے تو لتھائے اور علاقے دے غیرت منشیہ حسین دے زریدہ خدام کھڑھا دروازے تے بھجدہ ہویا آئے آدھے مہدی بس کر آدھے کیوں آدھے جلڈے کو حسین دے زریدہ ایریہ تک پہ ہل دی جوانی ہاتھ نہ بد ہو میں نو کرا حسین دے زریدہ ایریہ تک پہ ہل دی آدھے جلڈے کو حسین دے زریدہ ایریہ چو خون پی آو بل دائے مہدی ڈٹھا زمین کے بے ہوش زیرین نے تلیاں ملیاں مہدی کو ہوش آیا دیوارہ دیا ٹیکاں گھندہ گھر پہنچا رات دھل دی پہیے سیاں پوشاک علی مستور رہ جائے متھے تے کالے رنگ دی پٹی بدی ہوئیے بڑے پرانے ازادان بیٹھے ہو حسین دے سونے پتر کو روانا لے مستور پٹی بنی ہوئیے حکت پاسے تے رکھا ہوئیے مہدی دے دروازے تے آن کھڑیے دکل باپ کی تا مہدی مہدی دروازے تے آئے ریٹھے مستور جائے مچھا دیوار نہ لاتا ہوئے مہدی آدھے کوئی مسئلہ پچھن آئیے بی بی آدھے مسئلہ پچھن آئیے مہدی میں تہت کو جھو بنگا نہ آئیے بی بی حکوم بی بی آدھے کال مجلس پڑی آوئی ہاں پڑی ہم کیا پڑی آوئی مہدی آدھے میں حسین دے سونے اکبر دی شہادت پڑی اوے سین دے لاکے دا غیرت منچی آؤں جی میں متھا دیوار نہ لائے کھڑیے ہاتھ سامنے کر کے آئے مہدی آدھے بی بی میں غلط پڑیے نہ تہیں صحیح پڑیے مہدی تو تو پڑھ کے گھر آگیاں نانا مدینے چوایا ہوئی ہے بابا نجسے چوایا ہوئی ہے تیرا کوئی پتھر دا جگرتا نہیں بین شاہ میں چوایا ہوئی ہے کہیں میلے میرا حسین نانے دے گھر لد ہوئے کہیں میلے بابی علی دے گھر لگوئے ہیں ہاتھ نہ مدو ہاتھ نہ مدو ہاتھ نہ مدو میں نہ کرا کہیں میلے نانے دے گھر لگوئے ہیں کہیں میلے بابی علی دے گھر لگوئے ہیں کہیں میلے بین زینب دے گھر لگوئے ہیں تے رو رو کیا دائیں نانا میرا اکبر ایمیلت تھا ہے جنہیں مہدی پہ پڑھ دا ہاتھ جانے چاند بنے کے لئے خیالج بیٹھیں ہنج نے بیا نیسار تے لے کر مافی مانگ میرا باروہ امام فرمے دے نہ پڑھی کرو حسین دے سونے پوتر دی شہادت کیوں پچھا گیا کیوں میرا امام فرمے دے مطا کہیں کو اکبر دی شہادت رو مان نہ آوے میرے دارے حسین دے تھڑا سا نکل دے آدھے او نوجوان تے میرے اکبر رٹھا جو نہیں یہ میں ہاک ہے یہ میں ہاک ہے جو میں رونے بیٹھے ہو نہ کرو حکم کرو ہاتھ نہ مدو حکم کرو حسین دے آزاد آرہو تو حسین دے دروازے دے نہ کرو حکم کرو ہاتھ نہ مدو حسین نے پوتر کو سڑے اکبر قریب آیا ہے پوتر دے سارتے پہلا پہلا پاگدہ لڑ رکھے سو پردہ دارہ حالہ پاتا ہے سیدہ دے کانڈ کر کے قرآن پڑھو اکھاں واسپی آئیں پردہ دارہ قرآن شروع کی دے سید نے اکبر دے پہلے پیچ جہت پتھ فرمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ فرمین بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ نَبْلُوَنَّكُمْ نَوْجَوَنْكُمْ پانی پھلاؤ نَوْجَوَنْكُمْ پانی پھلاؤ کوئی حیثیں کچھ آ کے بیر گھن منجو میں آدمیم بردی قسمیں سارے مومنوں سارے حسین دیوزاداروں اکبر دیوزادار ماتم کرنا زمین دے جٹھائیں تو سائیں کو پانی بھی پلے سو انہیں پیران دے تلین منے سو اور قسمت حسین دے سوے پکر دی جرہاں گریہ بابا پانی دی میں نوکت میں روکار حسین دیوزادار ادھائی میں نپڑ بٹن کھول سینے میں بٹن کھول جتنے بیٹھے ہو سارے بٹن کھولو ساراں تے ماتم کرو اوہی ممبار دی قسمیں جرہاں گریہ حسین نے پوتر دی تاتو الحنک ولائی اوہی لاکہ دے غلط منچیا خیر پرانے اوپردہ دارانے پلات کے رکھائے اکبر تاتو الحنک ولائی کھنا پتران ماتم شروع ہویا ہے کوئی آدھی ہے برباد مدینہ کوئی آدھی ہے باس مدینہ سفینہ کئی ملے سجے بجدیے کئی ملے کبے بجدیے آدھی ہے سغرہ وہ پھرہ دوریاں بہت جائی میں کھڑا حوشلہ حوشلہ جوانی ہمارے حوشلہ حوشلہ ہانی نے بھی آدھی مافی مانگ سارتہ لے کر کوئی بہر بیٹھا یا اندر بیٹھے اسے اندر سوڑے پتر کو نہ روزو بیا کے کھڑا سوا دی کھڑیے کوئی آدھی ہے میری سغرہ کوئی تلا دے جی پردادار پلٹ گی اکبر تاتل حنجد و لیک چاہ کے بیر بجوڑ نوجوان حسین دے اکبر دعوزار اپنی بازت حرام نہ کر کوئی گالے حسین دے نوجوان حسین دے پتر دعوزار گھنو جو بہر پانی پلاؤ بہر چاہو مباردی قسم ہے کوئی مومن رونیا رونیا مر بنے اکبر دی ماں لائلہ جھولی درام کریں دی آدھی ہے میرے اللہ وہ میرے سوڑے کو رونیا رونیا مر گیا ہے میں بھی آپ کو جنا مگ دی کو جنات رہے ماتم کرو ماتم تو رہے مذہبے جائے دے ہوسلا ہوسلا میں نوکرہ ہوسلا پانی پلاؤ پانی پلاؤ دیر نی لگی پانی پیامل دائے دیر نی لگی ہوسلا 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 جینو لو ہاتھ نہ بدو اکبر جو تا تلحنے کو لئے کھلا پردہ دار حلب دے پتھرہ نماتم شروع ہے بی بی آدھیے برباد مدینہ کوئی آدھیے واس مدینہ ہاتھ نہ بدو کوئی آدھیے واس مدینہ کوئی آدھیے اکبر وہ آج بھیلو ہی آ اکبر دی میں ٹردہ پیئے آج پلو بنالی پھیر میں کھڑا مجلس بنیے کوئی مرد ہے تو مر بنیے تو آج کوئی پتھر دے جگرد نہیں جوان یا مانو اگو حسین تو رائے زلدنا دے کولن کھڑا ہے ستونیا سال دے زیب پیوں کوچت ہاتھ پتت اٹھانہ سال دے جوان پتر کوچے چاہے اور حسین کیا کہتا ہے چند قدم پچھتے ہٹا ہے پربادارہ نے اگو تے آگے کوئی اکبر دی دار ہی چمنی ہے کوئی اکبر دی پیشانی چمنی ہے کوئی اکبر دی سینہ چمنی ہے تیرا کوئی پتھر دے جگرد نہیں ہے حسین پتھر دے دوار کھڑا ہے آدھے اکبر آپ پپیاں دار ہی چمنی ہے دوسرے دے دیں اکبر پپیاں پیشانی چمنیاں دکھا بے دے گئے وہ پھینی دے بھراو اکبر دا مٹھا کوئی پھینی لگائے آدھے بابا تیریا پھینی ملیاں آدھے بابا تیریا پھینی ملیاں میں کن سکینہ نظر نہیں پیانی آدھے تیریا پھینی ملیاں میں کن سکینہ نظر نہیں پیانی آدھے بابا تیریا پھینی ملیاں آدھے بابا تیریا پھینی ملیاں سکینہ نظر نہیں پیانی حسین آدھے زمین دے بھائے کے لکیناں کٹ کٹ کے رون دی بھائے آدھے میری بھیر کساڑ اور حسین جناب سکینہ کساڑا ہے بھراد کھڑا کھڑیاں جی جوانیاں مانے حوصلہ پانی پھلاؤ لو جوانے میں تمرنہ ملیاں اور جوانیاں مانے والا اور دھییاں دے پردے سلامت رکھیں بھے تود ہوئی بھراد کھڑیاں اکبر آدھے میں تلے لانا میری داری چومہ اکبر آدھے میں تلے لانا میری پیشانی چومہ نکے نکے ہاتھ بان گیا جئے تلے نہ لے بھے تلے لانا میری پیشانی چیزیں حسنہ حسنہ حسین نا دے حسنہ 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 موسیقی 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 ایسا کبھی بازو علی یادی اکبارا و پیرا ملائی شاید محفیس حسین لنافید محفیس اتنا کافید حسین لنافید محفید محفید حلو بس تائم کی کم رہتے بلا حلو جی میں نوکار جی ہاتھ نہ بد ہو سیدہ ھکم کے قرآن سیدہ قیل شاہ دیں میں پانیا حکم پ یادے نہ پانیا میں تلے نہ لانے سا چناب میرے باپ جی میں جو خیمیتا یہ اکبر اس غر کو چاہتا ہے حالنا اللہ تائش اکبر میں سجب باسوان کھڑئے آج یہ اکبارا بھی راب لائی آدھے اکبارا تو تو گھولا تیچار کے پیاوے نائے اکبار میں ایک کور نہ سکنا میں کو بابا سینے لائے لائے گا سی آدھے اکبار دے کو برچی لگی